بند کرو یہ شاہی مجھے تیری تلاش کافی دنوں سے تھی لیکن اچھا ہوا تو مجھے مل گیا ارے اگر تو میرا دشمن ہو تھا تو شاید میں تجھے چھوڑ بھی دیتا لیکن تو میری عزت کا دشمن ہے ایدر میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا آج تیرا خون ایسے باؤں گا جیسے نلکے پر زپان ہی بیترا ہے واہ چودری واہ اے کیوں ہمارے خون کا دشمن اور ہم تیری عزت کے رکھوالے اے تجھے تو پتہ ہی نہیں تیرے بیٹے نے اور تیری بیگم نے زارہ کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے اگر تجھے پتہ چل جائے تو پھر تو میرا خون نہیں اپنے بیٹے کا خون کرتا خرموش یہ آج تم اپنی موت کو سامنے دیکھ کے میرے بیٹے اور میری بیوی پر زام لگا رہا ہے نہیں بابا نہیں آپ کو کچھ نہیں پتا حیدر جو کچھ بھی کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے چھپا جا اے تیرے جیسی بہن پیدا ہونے سے بہتر تھی کہ مابا آپ کے ساتھ ہی مر جاتی صحیح کہتا ہے مجھے واقعی اپنے مابا آپ کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا اے ایسے بھائی بھی نہیں ہونے چاہیے جسے یہ نہیں پتا کہ اس کی بہت کے ساتھ کیا ہوا ہے اور تو مجھے مارنا چاہتا ہے میں کھر ہی ہوتیرے سامنے مار مجھے تیری بیوی اور بچہ نے تو بہت پہلے ہی مجھے مار دیا تھا تو بھی اپنے شک پورے کر چلا آگا لی پھر تیار ہو جائے اس کے ساتھ مرنے کے لیے چودری بہت ہو گئی ہے مار اگر گولیاں مار نہیں ہے تو سینے پہ گولیاں مار مار تیار ہو جائے گا ہاں میں ہاں میں تجھے چندر دو کیا سبھیا تو ہاں ہاں میں اگر آج ہے در اور سارا کو کچھ ہو جاتا تو میں اپنے رب کو کیا وہ دکھاتی چا کہنا چاہتی ہے تو کھل کر بدا مجھے جوز میں نے سارا پہ کیا اس کی سزا تو میرے رب نے مجھے اس دنیا میں ہی دے دی سزا کونسی سزا کی بات کریے سزیہ مجھے کھل کر بدا تمہارا میرا بیٹا بشیر اب اس دنیا میں نہیں رہا وہ پڑ چکا ہے میرا بیٹا بشیر لیکن یہ کیسے ہوا سفیہ وہ وہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ حیدر سارا کو لے کے بھاگ گیا حالانکہ میں نے اور پشیر نے مل کے سارا کو مارنے کی کوشش کی تھی آپ نے مارنے کی کوشش کی تھی سفیہ سفیہ یہ تُو نے کیا کیا سفیہ یہ تُو نے کیا کیا اور اگر تجھے دولت چاہیے تھی تو مجھ سے مانگ لے تھی میں ساری دولت دے دیتا اپنی جار بھی دے دیتا لیکن تُو نے تو میرے ماں باپ کی ایک ہی نشانی میری بہن کو دنیا کی ٹھوکروں میں تنہ چھوڑ دیا اور آج میں اسے جان سے مارنے لگا تھا یا اللہ یہ میں کیا کرنے لگا تھا پروردگار مجھے ماف کر دے موسیقی 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 لیکن مجھے صرف ایک ہی بات کا دکھ ہے کہ آپ نے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا ہاں تو ڈھیک کہتی ہے کہ میں نے تجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا میں دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ نن بھاوچ کے رشتے کو اتنا مضبوط کرو کہ اس میں سے ماں بیٹی کی خوش بھوا ہے نفردوں کو نوچ بے گا کیونکہ نفردوں میں ہمیشہ خون باہا اور جب بھی دنیا میں حیدر جیسے بچے آئے ہم ان کا پیغام لے کر آئے اور جو بچے سن رہے ہیں صرف ان سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس رشتوں کا اعترام کرو اس رشتوں کا اعترام کرو بھولا اپنے بھائی کو اور تیری بات سن دیں گا بھائی میں نے بھابی کو معاف کر دیا میری خاتر آپ بھی معاف کر پوچھئے بھین تونے زندگی میں جب بھی کوئی چیز مانگی ہے تیرے بھائی نے تجھے لی لیکن آج تیرے خاتر یہ قربانی بھی دھوں گا کیونکہ بھائی تو ہوتے ہی بھینوں کے لیے قربانی دینے کی جا تجھے مانگی ہے جا تجھے مانگی ہے سفیہ جا مانگی ہے چودری شاہب جب زارہ بے سہارہ تھی اس اسٹیشن پر آئی تو یہ مسیح بن کے جو کہ کلی تھا کلی اللہ دیتا جس کی ایک بیٹی بھی ہے اس نے زارہ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا چوئی صاحب یہ زارہ بیٹی کا خیار میں نے اپنی بیٹی سے زارہ رکھا ہے کیونکہ وہ بھی میری بیٹی ہے وہ بھی میری بیٹی ہے انہوں والی بہن کو سہارہ دے کے ہمارا دل زیت لیا ہے ہم بھی تیری بیٹی کی شادی اپنی بیٹی کی طرح کریں گے اور یہ بادہ ہے سب سے میرا کہ انشاءاللہ یہاں پہ جتنی شادی آنگی چودری کے خرچے سے ہوں گی یہ بات بھی سن لو پیغم کہ اللہ نے مجھے میرا بشیر تو لے لیا لیکن حیدر کی شکل میں مجھے بشیر دوبارہ مل گیا کیونکہ داماد بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں بیٹا اور میں اپنے کلیجے کا ٹکڑا تجھے دیتا ہوں